بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لڑکوں کو ازادی اور لڑکیوں کو گھروں میں قید کیوں جبکہ اسلام برابری کا حکم دیتا ہے ایک دفعہ کا زگر ہے کہ ایک مولوی درست دے رہے تھے کہ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرا ایک سوال ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھوں مولوی نے کہا بلکل اجازت ہے لڑکی نے کہا کہ ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی ازادی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں ان پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی اور اس کے برعکس لڑکیوں کو بات بات پر روکا جادہ ہے یہ مت کرو یہاں مت جاؤ گھر جلتی آجاؤ یہ سن کر مولوی مسکرائے اور کہنے لگے بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں یہ گدام میں سردی گرمی برساز رات دین اسی طرح پڑی رہتی ہیں اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا لڑکوں کی بھی کچھ اسی طرح کی حیثیت ہے اب آپ چلو ایک سنار کی دکان پر اس میں ایک بڑی تجوری اس میں ایک چھوٹی تجوری اس میں ایک رکھی چھوٹی سی ڈیویا اس میں ریشم پر نزاکت سے رکھا ہوا چمچماتا ہیرہ کیونکہ جواری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا سی بھی خراش آ گئی تو اس کی قیمت نہیں رہے گی اسلام میں بھی بیٹیوں کی اہمیت کچھ اسی طرح کی ہے پورے گھر کو روشن کرتی جگمگاتے ہیرے کی طرح اور اگر اس میں ذرا سی بھی خراش آ جائے تو اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں پشتا اور بے شک اسلام کی ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے موسیقی